بلہ مامین شہیدی صاحب یہاں پہ موجود ہیں علامہ صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف بھی فرمان میرے در آجو میرے بیٹا رہا ہے وہ آج بڑے پہنی بس آئے ہے آجو آجو جی علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم خلدات کو ظاہرہ میں زیادہ تائم نہ دے سکا سہری میں اور یقین ہمارے علماء اکرام نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہوں علامہ صاحب رہت کو آپ نے محفل جو ہے نا مس کی ہے آپ جلدی چلے گئے اوف نا پوچھیں مجھے اپنی رہے صحیح ہوگا ایسے ہی ہوگا ماشاءاللہ حضر سبحان صاحب نے بھی اور حضر صاحب نے بھی بڑی خوبصورت دفعوں کی میں امیر المومنین علی علی طالب علیہ السلام کے وارے جتنا سوچتا ہوں اور جتنے بڑے بڑے لکھنے والوں کو میں نے پڑھا ہے ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس دھرتی پہ امیر المومنین جیسا بیٹا کسی مانے نہیں جنا علی الشخصیت کا نام ہے ان کی بہادری کے حوالے سے ظاہر ہے لازوال داستانوں کی کوئی کمی نہیں ہے ان کی شجاعت کے حوالے سے ان کے حلم کے حوالے سے ان کے علم کے حوالے سے ان کی دین کے لئے خدمات کے حوالے سے ان کی فتوحات کے لئے بہت کچھ ہے لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں جو آپ ڈھوندے ہیں تو کہیں وہ نہیں بلتا ہے امیر المومنین آج شہارت کا دن ہے ان کے گھر میں ماتم ہے ان کے گھر میں اس وقت غم ہے سب ازادار اور سوگوار ہیں حضین امیر المومنین جب مسجد میں گئے ہیں تو مسجد میں انہوں نے نماز تحجد کے بعد چھت پہ جا کر سب سے پہلے ازان دیا ہے یہ جو ازان ہے ازان فجر ہے ازان فجر کے بعد مشرق کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر ایک جملہ فرمایا فرمایا اے سہر کے وقت تُو گوارے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تُو چڑھا ہو اور علی کو سویا ہوا پایا ہو اللہ جب بھی تُو چڑھا ہے تُو نے علی کو اللہ کی بارگاہ میں سجدریز دیکھا ہے پھر آتے ہیں نیچے وہ جو ضربت پڑتی ہے ضربت بھی ظاہر ہے ابن ملجم کے والے سے یہ لکھا ہے معدخین نے کہ اس نے تلوار جو ہے ایک عرصے تک زہر میں بجائے رکھی تھی اور سال بھر زہر میں بجھنے کے بعد تلوار کی کائی ضرب کا کیا حال ہوگا وہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کیفیت سے گل رہا ہے تو بات نہیں کر رہا ہے لیکن جب میں سوری معذر چاہ رہا ہوں تصیبی ساتھ ساتھ کرتے جائے گا وہ مسجد میں لیٹا انتظار کر رہا تھا حضرت علی کا یہ جو مجھمی سفو میں کہیں پر لیٹا ہوا تھا امیر المومین آ کر اس کو جگایا تھا جو اٹھو نماز پر لیٹا کرو جگا کر کہ اس طرح سے انما لیٹا کرو اٹھو اور نماز کرو جی جزا کرو لیکن جب امیر المومین کے سر اردس پر وار ہوا ہے اس وقت مدخین میں لکھا ہے کہ آپ دوسرے سجدے میں تھے وہ جو وقت ہے وار ہونے کا اس سے دو صدایں کائنات میں گونجی ہیں ایک جبرئی کی صدا ہے اور ایک علی کی صدا ہے جبرئی کی جو صدا ہے وہ ہے واللہ تحدمت ارکان الہدا ہدایت کی بنیادیں آج ہز گئی علی شہید ہو گئے ہیں اور علی کی جو صدا گونجی ہے وہ ہے فزت و برب القابہ آج علی کامیاب ہو گیا ہے درہ سوچیں خیبر اور خندق جیسے بڑے بڑے امارکوں اور بدر و اہد جیسے بڑے بڑے امارکوں میں علی نے یہ نعرہ بلنی کیا بڑی بڑی کامیابیاں دیں کبھی یہ نعرہ بلنی کیا لیکن آج جب سر پہ سر پڑی ہے تو اس وقت علی کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے وہ ہے فزت و برب القابہ اس کے فورم ہے یہ ایک عجیب آلی کی حکمت کہ زخمی حالت میں فورم فرمایا ابن ملچب کو پکڑو خاموش رہ سکتے ہیں لیکن اس کا جواب ان کی بصیت میں ہے کہ خاموش کیوں نہیں رہے کیوں نہیں رہے کیوں کہا ابن ملچب کو پکڑو اس لیے کہ اگر اس وقت وہ پکڑا نہ جاتا ہے تو بہت دوچ سنت برستی آخ میں ہوتی سے جتا کرتی اس لیے علی نے اپنے قاتل کا تعیم کر کر وسیعت میں بھی پھر یہی بات کی کہ قاتل وہی ہے جس نے بات کیا کسی اور کیسا تم نے کوئی چھڑخانی نہیں کھانی اللہ حبتہ ہے صرف وہی ہے اب جب قاتل کو پکڑ کر لانا کیا نا عمیر المومین کی بارگاہ میں مسجد ہی کی بات ہے عمیر المومین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا ہے یہ معرقین نے لکھا ہے بڑے معرقین نے لکھا ہے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کو طرح کی نگاہ سے دیکھ کر کہا کہ ابن ملجم کیا میں تمہارا برا امام تھا جو تم نے مجھے اس طرح سے مارا اللہ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا یہ جملہ سننے کے بعد معرقین نے لکھا ہے کہ ابن ملجم نے سر جھکا کر جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ یا علی اگر کوئی جہنم جانا چاہے تو اسے کون لوگ سکتا ہے اگر کوئی جہنم جانا چاہے اس کو کون لوگ سکتا ہے اب اس کو باندھا ہوا تھا جب اس کو باندھا ہوا تھا علی کی نگاہ پڑتی ہے ابن ملجم کے چہرے پر فرماتے ہیں اس کی رسیاں ہیں اس کو کھوڑ دیکھتے نہیں ہو اس کی آنکھوں کے گرد خوف کی وجہ سے ہلکا ہے اس کو خوف زدہ نہ کرو اس کی یہ جو رسیاں ہیں یہ کھول دو وہ علی جو اپنے قاتل کے ساتھ اس وقت جب اس کے سر کا خون اس کے ریش مبارک پر گر رہا ہو اور وہ شہادت کی طرف بڑھ رہے ہو وہ اپنے قاتل کے ساتھ احساس نوک کریں آپ کو تاریخ میں اس کی کوئی نظیم ملتی نہیں اب جب گھر کی طرف چلتے ہیں بڑی عجیب غمنگیت صورت آئے کہ امام حسن نے گوہد میں اٹھایا ہوا سر امام حسن کی گوہد میں ہے اور آپ کا چہرہ آنکھیں بند ہیں اس ایفیت میں امام حسن دھونا شروع کر رہتے ہیں جب ان کے آنسو گرتے ہیں اور رخصار علی پر گرتے ہیں تو علی آنکھیں کھولتے ہیں کھول کے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا حسن کیوں رو رہے ہو فرماتے ہیں بابا آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مسکراتے ہیں فرماتے ہیں بیٹا تمہیں ریکم تم مجھے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں بابا کون ہے فرماتے ہیں تمہارے جد رسول اللہ سے شریف لائے ہیں تمہاری ماذبہ جرامی فاطمہ زہرہ آئی ہے اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں اس کی یہ رونا کا وصف نہیں ہے نہ رونا تسلی تکرہ ہے اس قیفیت میں اب جب وہاں سے نکلتے ہیں آپ کو ایک چکائی میں لے کر گھر کی طرف لے کر جایا جاتا ہے گھر سے کچھ فیصلے پر اس وقت کا آپ کی آنکھیں بند ہیں بلہشی کی قیفیت میں ہیں لیکن مہارکین لکھتے ہیں کہ قریب پہنچ کر آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ یہی پر رک جاؤ مجھے سلی پر بتارو اور قریب کا سہارہ ہو میں اپنے قدموں پر گھر جانا چاہتا ہوں پوچھا یادرگ مومین ایسا کہ آپ کی نقالت ہے خوبی بڑھ چکا ہے فرمایا کہ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں اُن کے سامنے سے میں اپنے قدموں پر چل کر نکلا تھا مجھے یقین ہے جب میں جاؤں گا تو کحرام برپا ہوگا تو میں نہیں چاہتا مجھے وہ سٹریچر پر لیتا ہوا دیکھیں میں اپنے قدموں پر گھر میں داخل ہونا چاہوں اس کے لئے اگلا جمعہ بڑا عجیب ہے فرمایا کہ میرے اصحاب سے ان ساتھیوں سے کہوں کہ یہ لوگ یہی پر رک جائیں میرے گھر کے پہنے نہ آئیں پوچھا وہ کیوں فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں ان نامحرموں کے کانوں تک پہنچیں اس کیفیت ہے امیر المومین کو گھر لائے جاتا ہے اب عجیب آئے جاتا ہے تقریبا چاریس سے پینتالیس گھنٹے ہیں ضربت سے لے کر شہادت تک تو اس میں اگر آپ نحجب بلاغہ میں دیکھیں تو امیر المومین کی وسیعتیں ہیں عجیب وسیعتیں ہیں امام حسن کو امام حسین کو بلاتے ہیں خود نقاہ پر اپنے ساتھیوں سے مراقع سے انکار کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے بہت اپنے تکلیف ہوتی ہے اس کے لئے میں بہت نہیں سکتا تو تم بہت اپنے کے لئے لیکن دو بیٹوں کو بلانے کے بعد جو وسیعت لکھاتے ہیں وہ امام حسین کی بستر شہادت کی وسیعتیں ہیں ایک ایک جملہ انسانیت کی بقا اور سربرندی کا زامن جملہ ہے اللہ حسین ایک جملہ ہے اس لئے امیر المومین جب ایک بچوں کو وسیعت کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن ملجم کے لئے ایسا سنو کرو جس کا وہ سزاوار نہیں ہے یعنی بچے بھوٹے لے کر آئے ہیں وہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے جا کر اس کو کھلاو اور اس کو کھلاو ہمیر اسی وسیعت میں ابن ملجم کو کھلانے اور کھلانے کا حکم دیتے ہیں اور دور اس کی طرف بے کم جانے ہیں لیکن جب میں شہید ہو گیا تو ابن ملجم نے مجھ پر ایک وار کی ہے تم نے بھی ایک ہی وار کرنا ہے اس سے نہ زیادہ نہ کم علی کے انصاف اور علی کے عدل کو دیکھیں اس سے عدل یہ پہا ہے فرماتے ہیں دیکھو میں تمہیں کچھ ایسی وسیعتیں کرنا چاہتا ہوں جو تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے سب سے پہلا سب سے پہلا فرماتے ہیں تُو نا لِلزالِمِ خَسْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنَا ہمیشہ زندگی میں ظالم کے شدید دشمن بنے رہو اور مذہب کے شدید حامی بنے رہو کبھی تمہیں سام سے بفارمت نہیں کر دی اور مذہب کو اچھا ہے اس کے بعد جملہ ہے میں صحیح نہیں پہلے کہ سکتا چونہیں بہت دورائی ہیں لیکن جن جملوں میں قیامت دائی ہے جن جملوں میں ان میں سے ایک یہ ہے اللہ اللہ فی الائتام یتیموں کا خیال لکو تمہیں خدا کا واسطہ یتیموں کا خیال اللہ 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 فی الصلاة نماز کا خیال لکو خدا کے لئے نماز کا خیال لکو پھر مدتے اللہ اللہ فی جیرانکم اپنے ہمسائیوں کا خیال لکو خدا رہا اپنے ہمسائیوں کا خیال لکو ایک ایک کر کے وہ وسیعتیں بیان کرتے چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ اور محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان وسیعتوں کو لکھتے چلے جاتے ہیں اب صرف وہی وسیعتیں آج کے دور میں ہم پڑھنا شروع کر دیں اور ماشرے میں بانٹنا شروع کر دیں کہ ان وسیعتوں کے مطابق ایک مسلمان کو کساف ہونا چاہیے تو یہ ہی جانے آپ کا شہر آپ کا ملک اور یہ ساری دنیا گلو گلدار بن جائے گی موسیقی 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 تیز دن چھے ٹیلز بارہ کنتسٹنٹس پر کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ پہ نہیں دیں جس نے جو کرنا تھا دیں لاکھوں عوام کو دینے گا زمہ ان میں مصر چور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہشا نعرہ لگے گا تو فارہ چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزاد بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں